حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے زادی کا پروانہ ہے اس لیے اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ پاکی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں یا اللہ ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں آپ کی رحمت کی ہوایں چلتی ہیں اور اس مہینہ میں آپ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور جہنم کی آگ سے نکالا جاتا ہے اے ہمارے پروردکار ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے تمام مسلمان بائیوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرمالے ہر مسلمان ہر نماز کے بعد اللہ پاکی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرے کہ رب بنا ظلمنا انفسانا وئلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے ایک خاص عمل جس کا ہر مسلمان کو اس ماہ مقدس میں احتمام کرنا چاہیے یہ ہے کہ سہری میں کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں نفل پڑے اس وقت اللہ رب العزت سے مانگیں کیونکہ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے ایک منادی یہ آواز لگاتا ہے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں اور یہ آواز بھی لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منادی کی آواز پر لبی کہتے ہوئے ہر شخص اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرے کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے انہ پاک ہم سب کو اس لمضان کے بابرکت مہینے میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فلسطین پر اللہ پاک اپنا خاص کرم فرمائے میں تھا آپ کا دوست حسیب زمان اور آپ دیکھ رہے تھے مسٹر حسیب انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ